اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے یہ جی ماشاءاللہ ہماری وہ والی بکری ہے جس نے یہ دو بچے دیئے وہ دو بچے دیئے تو اس کی ہم نے بولی نکالی ہے سوری وہ والی جو ہے اس نے چار بچے دیئے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے بچوں کو دودھ پلایا ہے دونے تو بڑی مشکل سے پیا ہے دونے سے ہی پیا ہے دوسرا اس والی بکری نے تقریباً تین دن پہلے یہ دونر بچے دیئے تھے جو کہ میں ویڈیو اپ ڈیٹ لگا بھی چکا تھا تو اس کا صبح بھی ایک تن ہم نے نکالا تھا ایک تن سے صبح ڈیٹھ کلو دو دودھ نکلا تھا الحمدللہ ماشاءاللہ اور اب بھی دونوں تن اس کے آپ دیکھ سکتے تو صرف یہ ایک تن جو ہے یہ والا ایک تن یہ میں خالی کروں گا اور یہ والا ایک تن جو ہے یہ بچے پیئیں گے رات کو تقریباً ساتھ ساڑھے ساتھ بجے یہ بچوں کو آئی آٹھ بجے ہم پلائیں گے اور یہ والا تن میں خالی کروں گا پورے کا پورا تو ایک ڈیٹھ کلو صبح ہم نے ایک تن سے نکالا تھا اور ایک بچوں کو پلائے تھا اس کا مدلہ بہت قریباً یہ الحمدللہ تین کلو پونے تین کلو ایک ٹائم کا بھی اس نے آج دیا ہے اور غالباً پانچ کلو سے چھے کلو کے راؤنڈ اباؤڈ اس کا بھی دودھ آ رہا ہے میں ابھی چھوائی کر کے آپ کو دکھاتا بھی اس کا دودھ میں نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ پکڑے بسم اللہ بسم اللہ موسیقی 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 ملوانا نکالا جو اگر ہی بچے نے اس کو خالی نہیں کر سکتے �� expecting یہ بچوں نے ہی نہیں کھلی کھلی کہو ہی کرنا تو یہ بچوں نے پشت ہی خلی کروں گا بیچ میں سے اس میں سے میں نے نکال دیا تقریبا سارا دودھ بھی اس میں سے مزید آجائے گا تو وہ بھی میں نکال دوں گا اور یہ والا بھی تڑھا سا میں خالی کر دوں گا اصل میں بچے ابھی چھوٹے ہیں تو بچے پی نہیں سکتے چھوٹے ہیں تو بچے مختلف چید چھوٹے ہیں تو بچے پیش نہیں چھوٹے ہیں تو بچے افترے ہیں چھوٹے ہیں تو بچے پیش نہیں آگا سردہ وابلٹی ہو رہا ہے خلی بھی رسی لگی سربانی کرے گا سربانی کرے گا مال نزدہ دوار بچے لکھا فیدی ہنم مطور خلی بڑا سانسان انہت Union مطنق رضی ملتا غزیب راتے جی ایسی کی باتے دلو بطل لکھنا چھتا پیو رو رو چھو تمبے سارا ناکے دلو اکتہ ہر لشکی رکھنا دا دیکھ اچھا اس میں دودھ کی شریانیں یہاں پہ بہت ابری ہوئی ہیں یہاں پہ جو ہے اس جگہ پہ اس کی دودھ کی شریانیں ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی شریانیں ہیں وینز جو ہیں نا دودھ والی وہ کافی موٹی موٹی وینز آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں ماشاءاللہ دودھ بہت اچھا ہے ابھی جو میں نے چھوائی کی ہے تقریباً ایک تن پورا خالی کر دیا میں نے اور دوسرا تن تھوڑا سا میں نے نکالا ہے باقی یہ فل ہے ابھی یہ ہمارے پاس دیڑھ لٹر والی بوتل ہے اگر جاپ تو سکھلو سکھلو توڑا سکھلو سکھلو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ تقریباً اس میں ڈھیڑھ لٹل سے تھوڑا سا کام دودھ آیا ہے تو وہی بات ہے تقریباً ابھی چکے اس کا تیسرا دن ہے اور امید ہے جب یہ پیک پہ آئے گی ابھی دودھ پہ آنے پہ تقریباً اس کو پندرہ دن لگیں گے جب پیک ملک دے گی ہے تو اچھا اس میں سے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں سے ایک بجے ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے سوان ذرا ٹائم چیک کرو ابھی جی ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے اور مغرب کا ٹائم تقریباً ہو رہا ہے تو ایک بجے ہم نے اس میں سے بچوں کو پلایا بیتا بیچ میں ایک بجے ہم نے بچوں کو دودھ پلایا بیتا اور تقریباً ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے تو ساڑھے تین گھنٹے بعد ہم نے اس کی پوری چوائی کر لی ایک تن کی اور تھوڑا سا دودھ ہم نے دوسرے تن سے نکالا ہے بیچ میں تو ابھی ایک تن ہم نے چھوڑا ہے وہ بھی تقریباً آدھے سے کم آدھے سے تھوڑا زیادہ چھوڑا ہے دو بچوں کے لیے لیکن وہ خالی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ابھی تین دن کے بچے ہیں تو تقریباً امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ والی جو بکری ہے یہ چھے کلو پلس میں پرڈ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو چھے کلو پلس پر یہ والی بکری جائے گی میں کوشش کروں گا اس کی فل چوائی میں جلد کروں گا صبح اور شام کی دو ٹائم کی جب اس کا ملک جو ہے پیک پہ جائے گا تو دو ٹائم کی چوائی میں فل چوائی کروں گا پھر بچوں کو میں فیڈر سے پلاؤں گا تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ کتنا دودھ دے رہی ہے تو بہت سارے میرے بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ والی بریڈ آپ نے کیوں رکھی ہے دارہ دین پناہ کی جو بریڈ ہے ڈی ڈی پی کی جو بریڈ ہے وہ آپ نے کیوں رکھی ہے اس کی کیا وجہ ہے بھئی تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہ الحمدللہ دودھ میں اس کی کیپیسیٹی بہت اچھی ہے دودھ بہت اچھا دیتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ سردی برداشت کرتی ہے اسلام آباد میں سردی شدید ہوتی ہے ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو یہ سردی برداشت کرنے کے قابل ہے تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ آکی سردی بھی برداشت کرتی ہے اور دودھ بھی بہت اچھا دیتی ہے تو یہ ایک تھوڑی سی لائیو سیشن ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ یہ دودھ کس طرح دیتی ہے تو ویڈیو اینڈ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے دیو سارا خیال رکھئے گا پانچ وقت کی نماز ادا کیجئے گا اللہ حافظ